کاشکار بھائیو پروگرام ہماری کپاس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ساجد ممور جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل گندم کی کٹائی کا موسم زور شور سے شروع ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کپاس کی کاش کا سلسلہ بھی جاری ہے اسی لیے آج ہم نے اپنی پروگرام کا موضوع جو ہے وہ کپاس کی کاش سے متعلق رکھا گئے کپاس کی کاش سے پہلے زمین کی تیاری زمین کا انتخاب بیج کا انتخاب اور بیج کی تیاری کے مراحل بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں تو اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود گئے ڈاکٹر نوید صاحب جو کہ سینٹرل کارٹر سارچ انسٹیٹوٹ ملتان کے شعبہ ایگرانومی کے انچارڈ گئے ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ کپاس کے کاشکار کے لیے سلسلے میں اپنی کیا سفارشات پیش کرتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے زمین کے انتخاب کے بارے میں بتاؤں گا یعنی کہ آپ نے کپاس کے لیے کیسی زمین انتخاب کرنی ہے کپاس کے لیے جو آپ نے زمین انتخاب کرنا ہے وہ آپ کی ذرخیص ہونی چاہیے میرا ہونی چاہیے اور آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ تیاری کے بعد دھانے دار اور بربری ہو جائے اور اس کے بعد اس میں پانی جذب کرنے کی سالائیت موجود ہو یعنی چوبیس سے چھتیس کینٹے میں وہ پانی جذب کرنے اور اس کے علاوہ اس میں نامیاتی مادہ ایک سے دو فیصد موجود ہونا ہو اور اس میں نامیات کی مقدار پوائنٹ سکس فیل سے کم ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ جب اس کو دیکھیں کہ آپ کی جو زمین ہے اس میں نیچے سخت موجود نہ ہو کیونکہ اگر اس میں سخت موجود ہوگی تو آپ کے جو پودے کی جڑے ہیں ہمارے کپاس کا پودہ چار فیٹ سے زیادہ جڑے اس کی نیچے تک جا سکتی ہیں اگر اس کو نیچے سخت ملے گی تو وہاں پہ رک جائے گا پودہ یعنی کہ اس کی ناگروت ہوگی اور فروٹس اس کو کم لے گے گا اور اس کی جڑوں کو نیچے جانے کے لیے اردگرد پھیلنے کے لیے نہیں پھیل سکیں گی اس لیے آپ نے وہ ہارڈ اگر سخت موجود ہے تو اس کو توڑنے کے لیے آپ نے چزل پلو کا استعمال کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے زمین کو لیول کرنا ہے اگر آپ زمین کو لیزر لیولر کے ذریعے لیول کریں گے تو اس کا یہ ہوگا کہ آپ کو جب آپ کا زمین آپ کی لیول ہوگی تو ایک جیسا پانی لگے گا زمین کا آگاؤ ایک جیسا ہوگا اور جو زمین ہے جو آپ پانی لگائیں گے وہ اس میں پانی کی بھی بچت ہوگی اور اس کے علاوہ پانی ایک جیسا لگے گا اگر آپ خات دالیں گے خات بغیرہ ایک جیسی سب کو ایک جیسی ملے گی اور فصل ایک ٹائم میں آپ کی پکت تیار ہوگی یہ تو تھا کہ آپ نے جو زمین ہے اس کا انتخاب کیسے کرنا ہے اس کے بعد آپ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو ملتان ہے یہ سینٹرل زون ہے اور ادھر زیادہ تر کروپنگ پیٹرن جو ہے گندم کے بعد کپاس لگائی جاتی ہے تو آپ کو یہ میں بتاتا ہوں کہ آپ نے زمین کی تیاری گندم کے بعد کیسے کرنی ہے سب سے پہلے تو آپ نے اگر کمبائن ہارویسٹر کا استعمال کیا ہے اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے آپ نے استعمال کرنا ہے سلیشر سلیشر کیا کرے گا سلیشر نار کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین میں ملا دے گا اور اس کے بعد آپ نے اس میں یعنی اس کے بعد ڈسک ہیرو کو استعمال کرنا ہے ڈسک ہیرو یہ کرے گا نار کو اور گندم کے جو مڈ ہیں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین میں مکس کر دے گا اس کے بعد آپ نے ایسے کرنا ہے آدھی پانی اس کو لگا دینا ہے آدھی بوری یوریا ڈال کے پانی لگا دینا ہے آدھی بوری یوریا ڈالنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ وہ گلنے سڑنے کا عمل تیز ہو جائے گا اور ہماری زمین جلدی تیار ہو جائے گی اور جب آپ کی ور کیبل کنڈیشن میں زمین ہوگی تو پھر آپ نے اگر تو آپ نے ڈریل پہ کاشت کرنی ہے تو آپ فوری فوری کر دیں گے اور اگر آپ نے بیڈل فرو پہ کرنی ہے تو آپ کھیلیوں پہ کرنی ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے بجائی کے جب آپ نے بجائی کرنی ہوئی تو آپ کھیلیاں بنا دیں گے اور اگر آپ نے گندم کی بجائے اس میں سبز خات کے لیے یعنی آپ نے اس میں برسین یا سینجی وغیرہ لگائی ہے تو پھر آپ نے کرنا ہے کہ جب آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے جب گندم کپاس کی بجائی کرنی ہے تو اس سے ایک ماہ پہلے روٹا ویٹر کے درو اس کو پتر کے زمین میں ملا دیں برسین کو اور داستین کے اندر اندر آپ پانی لگا دیں اور یوریا کی عادی بوری ڈال دیں وہ یوریا کا وہی پروسس ہوگا عمل ہوگا کہ اس کو گلے سڑنے میں تیزی کرے گا اور زمین جلدی تیار ہوگی اور اس کے بعد آپ نے جو بیچ کا عمل ہے آپ نے بیچ کیسے بیچ کا انتخاب کرنا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے بیچ لینا ہے قابل اعتماد ادارے سے لینا وہ ہے کہ بیچ آپ کو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو خالص بیچ ملے گا اور فکس پرائز پر ملے گا اور بیچ کا یہ ہے بیچ آپ کا ٹھوس ہونا چاہیے ایک جیسی جسامت کا ہونا چاہیے اور اس کی جرمی نیشن آپ نے جرمی نیشن کا خیال کرنا ہے اس کی جرمی نیشن سیمٹی فائی پرسنٹ ہو اگر آپ کی اس کی جرمی نیشن پچھتر فیصد ہے تو یہ بہت بہتر ہے تو اس کے بعد پھر آپ نے اس کو بہتر ہے کہ بیچ کو آپ ڈلنٹ کرنے ڈلنٹ کرنے کے ہمیں ڈلنٹ کیا مطلب ہے بیچ کا بر اتار لیں اور بر اتارنے کے لیے آپ کیا کریں گے بر اتارنے کے لیے آپ اس میں سلفورک کیسڈ کا استعمال کریں گے گندک کے تضاب کا وہ ہوتا ہے ایک لٹر دس کیجی کے لیے اور اس کو کیا کیسے تیار بیچ کیسے تیار کیا جاتا ہے اس کو دو طریقے ہیں بیچ کو تیار کرنے کے بر اتارنے کے اگر تو آپ کو زیادہ مقدار میں بیچ ہے تو پھر آپ مکسچر ہوتا ہے یعنی مکینیکل طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں بیچ کو اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس تھوڑا بیچ ہے تو آپ مینوالی طریقے سے کر سکتے ہیں یعنی کہ ٹب میں ڈالیں اور اس کو بیچ ڈالیں اور بیچ کی جتنی کونٹیٹی ہے اس کے حساب سے جتنی بیج کی مقدار ہے اس کے حساب سے اس کے اوپر مناسب ایک جیسا آپ ایسر یہ سپریہ کر دیں اور اس کو مکس کریں وہ چپٹی سی ہوتی ہے لکڑی کی اسے اچھی طرح اس کو مکس کریں جب وہ بالکل کالا ہو جائے چمک دار کالا ہو جائے تو آپ پھر اس کو چھاننے میں ڈال دیں چھاننے میں ڈال دیں اس کو اچھی طرح پانی ڈال دیں جب وہ پانی سے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس میں ایسرڈ نہ رہے تضاب نہ رہے اور اگر یہ ہے کہ آپ بیسے چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ لٹمس پیپر کتہ یہ کر سکتے ہیں اگر نیلا لٹمس پیپر ہے وہ اگر سرخ ہو جائے تو سمجھیں کہ وہ آپ کا ابھی اس میں ایسرڈ ہے اور اس کو آپ اچھی طرح دیں اور دھونے کے بعد پھر آپ نے اس کو دھوب کی روشنی میں سیمٹر جگہ پہ اس کو خوشک کرنے جب پوری طرح خوشک ہو جائے تو پھر آپ نے اپنی بجائی کے لیے اس کو پھیلے میں ڈال لینا ہے سوتی کپڑے میں کوشک کریں کہ سوتی کپڑے کا پھیلہ ہو اور یہ ہے کہ بیج کو لنٹ کرنے کے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوں گے اگر آپ نے بورتار لیا ہے اس کا یہ ہوگا کہ اگر آپ نے ڈریل میں کاشت کرنا ہے تو آسانی سے نیچے گرے گا اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا اگاؤں میں جیسے بردر بیج ہے وہ دو دن زیادہ لے لیتا ہے یہ پانچ دن میں ہو جائے گا اگر بردر بیج سات دن لے رہا ہے تو اس کا اگاؤں پانچ دن میں ہو جائے گا اور پھر یہ اس نے مائسچر لینا ہے کیونکہ کپاس کے بیج کو اگاؤں کے لیے صرف مائسچر کی ضرورت ہوتی ہے پانی کی نہیں اگر اس کو مائسچر کم لگے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ نے اس کو فنجی سائیڈ لگانا ہے تو فنجی سائیڈ کم لگے گا اگر آپ نے بیج کو سٹور کرنا ہے تو سٹور کرنے میں اس کو کم ایڈیا گیرے گا تو یہ ہے جی بیج کے حوالے سے اور آپ نے اس کے علاوہ یہ کرنا ہے جائی کا وقت آپ نے جیسے ہے ہمارے پاس رکمنڈٹ ہے فرسٹ اپرل سے اکتیس مئی تک لیکن آپ نے یہ نہیں کرنا ہے کہ اکتیس مئی تک جائیں آپ نے جیسے جیسے جلدی ہو سکے آپ اس کی کاشت کرنے موسم کو دیکھ دیو موسم کے حوالے سے فورکاسٹ کے حوالے سے بارش تو نہیں ہونے والی تو آپ اس کو جلدی کاشت کرنے جلدی کاشت کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ یہ ہے کہ آپ کی پیداور زیادہ آئے گی اور وائرس کا حملہ کم ہوگا اور اس کے علاوہ آپ نے پودوں کی تعداد آپ نے پودوں کی تعداد کا خیال رکھنا ہے پودوں کی تعداد آپ کی تئیس سے پچیس ہزار ہونی چاہیے یہ ہے کہ اگر آپ نے فرسٹ اپرل سے پندرہ مئی تک گئے ہیں تو آپ کی سترہ ہزار پانچ سو سے تئیس ہزار تک آپ کی پودوں کی تعداد ہونی چاہیے اگر آپ پندرہ مئی سے لیٹ ہو گئے ہیں پھر پندرہ جون تک چلے گئے ہیں تو آپ نے پودوں کی تعداد بڑھانی ہے یعنی آپ نے تئیس سے ہزار سے لے کے پینتی ہزار تک آپ کی تعداد ہونی چاہیے یہ پودوں کی تعداد زیادہ کرنے کا ہمارا مقصد ہے کہ اگر ہماری پیداور کم ہوگی اس سے ہماری پیداور کمپنسیٹ ہو جائے گی اور یہ ہے کہ آپ نے پھر اس کے بعد کھلیوں پر بجائی کرنی ہے تو آپ نے کھلیوں کا فاصلہ ایک رو کا دوسری رو سے ڈھائی فیٹ کا فاصلہ ہوتا ہے اور یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے جب پانی لگانا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے جہاں آپ نے پانی بیج لگوایا ہے چوپا لگایا ہے چوپا آپ نے تین سے چار بیج لگائیں تین سے چار بیج ایک چوپے میں اور آپ نے یہ دیکھنا ہے پانی آپ نے ایک سے دو انچ نیچے ہو جہاں چوپا لگایا ہے جہاں آپ نے چوپا لگایا ہے وہاں پہ صرف اور صرف میسچر جانا چاہیے اور اس سے آپ کو بہتر پودوں کی تعداد مل جائے گی اور پودوں کی تعداد اگر آپ بہتر لے لیں گے تو آپ کو اچھی پیداور مل جائے گی امید ہے ہمارے کپاس کے کاشکار بھائیوں کو آج کا پروگرام ہمارا پسند آیا ہوگا اب جیسے جیسے کپاس مختلی مراحل میں داخل ہوتی رہے گی ہم ویسے ہی اپنے پروگرام کرتے رہیں گے تاکہ ہمارے کپاس کے کاشکار بھائیوں کو بروقت رہنمائی و تربیت کا سلسلہ جاری رہ سکیں اب مجھے اجازت جیجئے اللہ حافظ